اسلام علیکم دنیا کی مشہور فیشن بلاغر اور مصنف کرزیڈا روڈرکس میردے کے کینسر کے مرس میں مبتلا ہو گئی تھی اس کا علاج ہوتا رہا لیکن بالاخر کوئی فرق نہ پڑھنے پر اس نے اپنی کیمو تھرابی کرانی بھی بند کر دی تھی اپنے انتقال سے پہلے اس نے ایک تحریر لکھی تھی جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس نے لکھا تھا کہ میرے پاس اپنے گیراج میں دنیا کی سب سے مہنگی برینڈ کی کار موجود ہے لیکن اب میں ویل چیئر پر سفر کرتی ہوں میرا گھر ہر طرح کے قیمتی کپڑوں جوتوں اور آسائش دینے والے سامانت سے بھرا ہوا ہے لیکن میرا جسم ہسپتال کی فراہم کردہ ایک معمولی سی کمیز میں لپٹا ہوا ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں کافی رقم موجود ہے لیکن اب اس رقم سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میرا گھر محل کی طرح ہے لیکن میں ہسپتال میں ایک عام سے بستر میں پڑی ہوں میں دنیا کے کسی بھی مہنگے ترین فائیو سٹار ہوتل میں جا سکتی ہوں لیکن اب میں ہسپتال میں ایک لیب سے دوسری لیب میں جاتے ہوئے وقت گزارتی ہوں میں نے سیکڑوں لوگوں کو آٹوگراف دیئے لیکن آج ڈاکٹر کا لکھا گیا نوٹ میرا آٹوگراف ہے میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس سات بیوٹیشنز تھی لیکن کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھرپی کے باعث آج میرے سر پر ایک بال تک نہیں ہے اگر میں صحت مند ہوتی تو اپنے ذاتی جٹ جہاز پر جہاں چاہتی اڑ کر جا سکتی تھی لیکن اب مجھے ہسپتال کے برامدے میں جانے کے لیے دو افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ میں ہر طرح کا اور مہنگے سے مہنگا کھانا منگوا سکتی ہوں لیکن اب میری خوراک دن میں دو گولیوں اور رات کو نمکین پانی کے چند کترے ہیں یہ گھر، یہ کار، یہ جٹ جہاز، یہ فرنیچر، میرے سارے بینک اکاؤنٹس اور ان میں پڑا بے تہاشا پیسہ، بے انتہا شہرت ان میں سے کوئی چیز بھی اب میرے کام نہیں آ رہی ان میں سے کوئی بھی چیز مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتی آخر پر وہ کہتی ہے کہ کاش میں لوگوں کو سمجھا سکوں کہ دوسروں کو راحت پہنچانا اور ان کے چہروں پہ مسکراہت بکھیرنا ہی اصل زندگی ہے اور موت کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے اس فیشن بلوگر کی تحریر کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہم کیسے موت کو بھول کر ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرنے دوسروں کا حق مارنے، بددیانتی کرنے اور لوگوں کو دکھ اور تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے ہیں ایسے جیسے موت نے تو آنا ہی نہیں خدا ہمیں ہدایت دے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ